اسلام علیکم guys i hope you all are super fine and doing very well الحمدللہ i am also fine تو جناب بہت دنوں کے بعد آئی ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آج کی ویڈیو ہے موموس chicken موموس سب کے بہت پسندیدہ ہوتے ہیں بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں جی آج آپ کے ساتھ recipe شیئر کرتے ہیں میں نے یہاں پر ایک کپ میدہ لے لیا تھا ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے ایک quarter teaspoon نمک ایٹ کیا ہے اور اس کو پانی سے گوند لیا ہے ٹھیک ہے tap water ہے ساتھا سا آپ نے ایک آٹا گوند دینا ہے اس میں کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے کہ کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا جسٹ میدے میں آپ نے نمک اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اور پانی کے ساتھ اس کو گوند دینا ہے اب ایک چوپر میں میں نے ایک دو چھوٹی پیازیں لے لی تھی ایک ہری مرش لے لی تھی تھوڑا سا دھنیا لے لیا تھا ٹھیک ہے فیلنگ آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے آپ chicken کی بنائیں چوپ کیوی پیاز دھنیا اور ہری مرچی ہوا اٹ کی کوٹر ٹیسپون اس کے اندر آپ کو ساتھ ساتھ نظر آرہا ہوگا ویڈیو میں میں نے کالی مرش کی اٹ کی ہے اور تقریباً ایک ٹیسپون ایک سے ڈی ٹیسپون میں نے اس کے اندر سویا سوس کا ڈالا ہے اور کوٹر ٹیسپون میں نے اس کے اندر چائنی سول ڈالا ہے وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اٹس ٹوٹلی اپ تو یو کہ آپ آپ سپائسی فیلنگ کھانا چاہتے ہیں آپ لائٹ سی سپائسیز کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں اپنا اپنی مرضی سے اٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے بہت زیادہ سپائسی بھی نہیں بنائے ہیں اور بہت کم نمک ملچ بھی نہیں رکھی ہے کالی مرش نمک اور جس سویا سوس ٹیال کے میں نے یہ کیمے میں اور دھنیا ادرگ اور پیاس کو چوب کر کے لائے اب آپ نے بلکل چھوٹے چھوٹے جتنا بڑا آپ کے مومو کا سائز ہوگا اتنا پکنے میں وہ ٹائم لیں گے اور تھوڑا سا کچھا کچھا سا فیل ہوگا جتنی پتلی آپ اس کی چھوٹا سا آپ یہ کہہ لیں روٹی کی شیپ کی آپ نے اس کو بیلنا ہے ٹھیک ہے آپ جتنا سائز چھوٹا رکھیں گے اتنی آپ کے اچھے بنیں گے پتلے بنیں گے اور مسئدار بنیں گے اچھا بعض لوگوں کا کہنا یہاں پہ ہوتا ہے کہ کچھا کیمہ آپ نے ڈالا ہے وہ کیسے بنے گا جب آپ اس کو سٹیم کرتے ہیں تو 20 سے 25 میرٹ تک یہ سٹیم ہوتے ہیں تو یہ کیمہ اندر سے گل جاتا ہے لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کیمہ کو ہلکا سا فرائے کر کے بھون کے اس کے بعد پھر آپ فیلنگ ڈال سکتے ہیں چکن کی فیلنگ ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر خالی ویجیٹیبلز بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے ایک پین میں پانی لے لیا تھا اس کے اوپے میں نے سٹیم کی ٹری رکھ لی تھی اور تھوڑا سا اس کو گریس کر لیا تھا ٹھیک ہے جی جب ہلکا سا گریس کر لیا تو آپ نے اس کے اندر اپنے موموس رکھ دینے ہیں موموس کو تھوڑا سا فاصلے پہ رکھے گا کیونکہ وہ جب سٹیم کریں گے تو تھوڑے سے پھیلیں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا جائیں تو تھوڑا سا فاصلہ دے دیکھے گا یہ دیکھیں جی تقریباً ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائف منٹس میں یہ آپ کے سٹیم ہو جاتے ہیں اندر سے بھی بلکل کیمہ گل جاتا ہے پک جاتا ہے اور یہ میں نے اس کو چلی آئل کے ساتھ سرچ کیا تھا انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو چلی آئل